ہائے گوڈ بورننگ سسیقال تے آدھا آپ تے نمشکا تے ونکم ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے بریکنگ نیوز ہے کہ کووی شیلڈ ایسٹراجینکا کی جو کووی شیلڈ تھی یا دوسرے ناموں سے جو ایسٹراجینکا ویکسین بنا رہی تھی برٹین میں یا انڈیا میں یا باقی جگہوں پہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب اپنی ویکسین کو واپس لے رہے ہیں ہم اب اپنی ویکسین کو نہیں بنائیں گے آگے فردر اب مارچ میں انہوں نے یہ آویدن دیا تھا ویکسین کو بند کرنے کا اور اب یہ شاید ویکسین اب آگے نہیں بنے گی ریزن انہوں نے یہ بولے گی اس کا ریزن ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا ریزن ہمارا کمرشل ریزن ہے شاید کہ اب ہمیں فائدہ نہیں ہوتا لوگ لگوائیں گے نہیں اب کوئی کسی کام کی نہیں ہے کچھ ریزن انہوں نے ایسے بتایا ہوں گے کہ وہ ویو سائک ریزن ہے نہ کی سائیڈ ایفیکٹ سے ریلیٹڈ تو کل ملا کے یہ ویکسین اب بند ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اب لوگوں کے جہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی یہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہی بند ہوئی ہے پریشر پڑھاؤ گا ان کے اوپر اسی وجہ سے بند ہوئی ہے اس کا جو مین سائیڈ ایفیکٹ ٹی ٹی ایس تھرمبوٹک تھرمبوسائٹوپینیا سنڈروم جو بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اکیامن کیسے سے اوپر شاید کیسے ہیں جو ان کے خلاف چل رہے ہیں اور سب سے بڑا جہن میں لوگوں کے سوال یہی آ رہا ہے اس سمیں بھی جو اتنے ہارٹ ایٹیک ہو رہے ہیں اس میں کئی نہ کئی ویکسین کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو میں ایک آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں دیکھو اس چیز کو تو کبھی کوئی پروف نہیں کر پائے کہ اس سمیں جو ہارٹ ایٹیک ہو رہے ہیں یا ابھی حال فلال میں اتنے ہارٹ ایٹیک یا کلوٹنگ کے گھٹائیں ہوئے ہیں سڈن کارڈک ڈیتھ ہوئے ہیں سٹوکس ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے اس ویکسین کا آتا ہے یہ کوئی دنیا کا بندہ پروف نہیں کر سکتا میں سچ بتا رہا ہوں اس کو پروف کرنا ناممکن ہے میں صرف آپ لوگوں سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اب آپ ویکسین کو گالی دیں جو مرجی کریں میرا کام ہے آپ کو سولوشن بتانا میں یہ بولوں گا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ آپ پتا کریں کیا آپ کی بوڈی میں کلوٹنگ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لئے میں نے کچھ ٹیسٹ بتایا تھے ایک پر بھی شورٹ میں بتا دیتا ہوں ان ٹیسٹوں کے نام اگر آپ نے کرانا چاہتے ہیں تو آپ جا کے کرا لیجئے گا لپڈ پروفائل ڈی ڈائیمر ایچ ایس سی آر پی اور ہومو سسٹین لیول اس طرح کے میں نے کچھ ٹیسٹ بتایا تھے تو اگر یہ ٹیسٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے پورا ویڈیو پہلے ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈالا تین چاہ دن پہلے کہ یہ یہ ٹیسٹ ہیں آپ اپنی بوڈی میں پتا کر لیجئے گا کہ آپ کے اندر کلوٹنگ یا خون جمنے کی گھٹنا ہونے کا کوئی چانس ہے عام آدمی سے زیادہ یا نہیں ہے اور پھر بولوں گا جن کو آلیڈی بیماری ہیں جن کو موٹاپا ہے شگر ہے کولیسٹول ہے ہنا فیملی اسٹی ہے سموکرس ہیں تو ان لوگوں میں نیچولی ہارٹ پرولم ہونے کی جانسے زیادہ ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا رسک سے بچنے کے لیے اور اپنے احتیاط کے طور پر پر پریونٹیو ہیل چیک اپ جب روکر آگے رکھیں کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں چلیے مان لیا ایک بار کو کہ جی ویکسین نے خطرے کو بڑھایا ہے کوویڈ نے ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہو سیوائے چلانے کے دوش دینے کے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی سولوشن آپ لوگوں سے کوئی نکلنے والا ہے سولوشن نکالنا ہے تو آپ جا کے اپنے پریونٹیو ہیل چیک اپ کرائیں اور اگر آپ آلیڈی رسک پہ ہیں اگر آپ آلیڈی بیماریوں کے شکار ہیں تو بھائی اپنے لائف سچائل کو تھوڑی ہے آج اگر کسی کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے آپ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ یہ فلانی ویکسین کی وجہ سے ہوا یا یہ ویکسین کی وجہ سے ہوا کوئی دنیا کا بندہ یہ پروف نہیں کر سکتا آپ پوسٹ مارٹم کرا لو کچھ بھی کرا لو دنیا کا کوئی طاقت یہ پروف نہیں کر سکتی کہ یہ اس کے پیچھے ویکسین کا ہاتھ ہے کیسے پتہ لگاؤ گے بتاؤ مجھے اور جن کو ویکسین لگی ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں تو یہ کیسے پروف کریں گے دوساری یہ ہے کہ آپ پروف کیسے کرو گے تو جائیے اور یہ ویکسین اب بند ہو گئی ہے وہ اپنا کام کر کے نکل لیے اب وہ کیسی خراب تھی دنیا کی باقی ویکسین سے وہ خراب تھی یہ ویسی ہی تھی جیسی باقی ویکسین لیکن کنٹروورشیل ویکسین تو رہی ہے کووی شیڈ اور بیٹین نے تو اس کو بندی کر دیا تا لگانا بیٹین میں بند ہو چکی ہے اور اب نیچولی جب بند نہیں بند ہو گئی تو ہمارے کنٹری میں بھی بند ہو گئی ویسے اب کوئی ویکسین ویکسین لگوان نہیں رہا ہے بوسٹر کے بارے میں میں نے پہلے بھی منع گیا تھا کہ بوسٹر ڈوز لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں بہت سخت خلاف تھا بوسٹر ڈوز کے آپ میرے پرانے ویڈیو دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے گا میں نے کبھی بھی بوسٹر کا سمرتھن نہیں کیا میرے حساب سے مجھے لگتا تھا جو دو ویکسین کام نہیں کر پائی تو بوسٹر کیا کرے گی اگر دو ویکسین سے آپ سرکشت نہیں ہے تو بوسٹر کیا کرے گا اور آج بھی میں اپنی بات پر آڑک ہوں کہ بوسٹر لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ویکسین لگوالو مجھے نہیں لگتا اب کوئی فائدہ ہے اس ویکسین کو لگوانے کا کوئی کوویڈ اپنے آپ ایک نورمل وائرس بن چکا ہے اب جس کی امیونٹی بننی ہوگی بن چکی ہوگی اگر آپ بچنا ہی ہے تو ہارٹ ایٹیک سے بچو بچنا ہی ہے تو سڈن کارڈیک دیت سے بچو بچنا ہی ہے تو سٹرک سے بچو بچنا ہی ہے تو کلوٹنگ سے بچنے کے طریقے ڈونڈو جو کہ اس سمیں لوگوں کو پرشان کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ کو ایک نیوز دینی تھی کہ یہ نیوز آئی ہے اور باقی رب راکھا ہے چلیے شکریہ بائی بائی